بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے سبس مرچ کے پکوڑوں کی ریسپی لے کیا ہوں جو کہ بہت لذیذ بننے والے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ ہے بیسن ایک کپ میں نے لیا ہے اس کو چھرا سے چھان لیا ہے اور یہ ایک کپ ہے ٹھیک ہے جی اس کو کریسپی بنانے کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے جی کون فلور اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ اس میں چاول کارٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا کٹیو میرچے دو ٹیبل سپون نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون سرک میرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون اور یہ چاٹ مسال ہے یہ بھی ہاف ٹیبل سپون پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو لاسٹ میں چیز ڈالنی ہے وہ ہے جی بیکنگ سوڈا یہ کوارٹر ٹی سپون میں نے ڈالیا ہے اس میں اور اس سے بہت زیادہ ایک فلفی سا ٹیکچر آئے گا اس کے بعد میں نے ہلی پاورڈر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پانی ڈال کے مکس کر لینا ہے جو ہمارا بیٹر ہوگا وہ بہت زیادہ پتلا نہ ہو تھوڑا سا سخت ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہو بیٹر اس کے بعد میں نے لیا ہے جی انار دانا ہے یہ انار دانا ہے تین ٹیبل سپون لیا ہے اس کو میں نے کوٹ لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اس میں ڈالے گے نمک ڈالے گے ہاف ٹی ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس میں چاٹ مسال ہم ڈالے گے میں نے دس سے بارہ عدد لیا ہے سبز میرچے بڑے سائز کیلئے ہیں اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کے سینٹر میں میں چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹس لگا لگے یہ آرام سے ایک سائیڈ پہ ہی لگے دوسری سائیڈ پہ نہ لگے کیا اسے کٹس لگا لگے سب کو میں نے لگا لیا ہے اس طرح نار دانا جو میں نے مکچر بنایا تھا اس کو اس میں بھر لینا ہے اچھی طرح سے بھر لینا ہے اور بھرنے کے بار یہ دیکھیں اس طرح سے بھرنا ہے اوپر سے نیچے اچھی طرح سے بھرنا ہے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد جو باقی مرچے ہیں ہون میںiso سائے سائی میرچوں میں بھر لوگی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہ جو مکچر بنایا تھا حل کو میں نے اچھ طرح سے گرم کر لیا اور اس میں من اجھ بس سائر منGo سائی میرچے میں ڈال لیو گی جب میرچیں مرچے میں ڈال لیوگی تو ہم اس کے سائٹ چینج کر لے گے اور تقریباً اس کو دو سے تین منٹ لگے ہیں اس کو کک ہونے میں یہ دیکھیں فرائی ہو چکی ہیں اب میں اس کو نکا رہی ہوں اور کیچپ کے ساتھ اس کو پیش کریں اس کو کھائیں بہت مزے گے رمضان میں تو بہت مزے گے لگے ہیں آپ بھی اسے بنائیں اور آپ اپنی رسبی بتائیں کہ آپ کی رسبی کیسے بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میں یوٹیوب چینل اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ جب وہ آپ پریس کریں گے میری ہر آنے والی ریسپی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا رمضان مباری کلاحافظ